بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو وارڈن روڈ کنسٹکشن کے بارے میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا بوائیس کاؤٹ سٹاپ سے لے کر مین کینچی سٹاپ تک بوائیس کاؤٹ سٹاپ و تین اوفیس بیکن ہائیس سکول فاروق کلونی ورکشاہ بزار چیل چوک چیل چوک سے آگے ہوتے ہوئے رابیہ بسری کالیج ڈولفن ہیڈکوارٹر پیکجی زمال خواجہ رفیق شہید کالیج مین کینچی سٹاپ تک جتنا بھی کام ابھی تک یہاں پر ہوا ہے وہ سب کچھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کبر کرنے والا ہوں ویڈیو کھنٹ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے تو بینہ ٹائم بھی اس کی یہ ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ناظرین تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم بوائی سکاوٹ سٹاپ سے یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مین بوائی سکاوٹ سٹاپ کے اوپر کھدائی یہاں پر ہو چکی ہے کھدائی کتنی گہری ہوئی ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کم از کم تین سے چار فور تک یہ سڑک مزید یہاں پر انچی ہونی ہے کیونکہ جتنی کھدائی ہوئی ہے اور مین نالے تک جو برساتی وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ جو برساتی نالے اس کی ہائٹ تک پہنچے پہنچے تقریباً جو اس کی فیلنگ ہونی ہے کھدائی کی وہ تقریباً تین سے چار فور کم از کم تین فور ہے لیکن غالباً جو نظر آرہا ہے وہ تین فور سے زیادہ ہے چار فور کے لگ بگ اس کی فیلنگ ہونی ہے اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کام کتنا زیادہ زبردست یہاں پر ہو چکا ہے ہو رہا ہے تو آگے چلتے ہیں آگے بھی جانتے ہیں آگے کیا کام ہوگا ہے آئیں میرے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ نالے کی دیوار ہے برساتی نالے کی یہ دیوار ہے اور یہ ساری خدائی ہو چکی ہے یہاں پر یہ دیوار ہے اور اس کو اوپر یہ بلیک کلر کا وہ جو اس کا ہول کہلو اس کو آپ یا گٹر جو بھی اس کا وہ کہلو یہاں تک سڑک بنی اس کی ہائٹ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں اس کی کہ کتنی زیادہ انہیں سڑک ہو دی یہ تقریباً نانا کرتے ہیں تین سے چار فوٹ ہے یہ سڑک یہاں تک کتنی اونچی آنے والی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا برساتی نالے کے اوپر یہ سلیپیں رہ دی گئی ہے ان سلیپوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی یہ سلیپیں بائی سکاوٹ کے سٹاپ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور النور ٹاؤن ورک شاپ سٹاپ پر وہاں تک ڈالی ہوئی ہے میرا رخ ہے اس وقت چیل چوگ یعنی پیکجیز مول والی سائٹ پر میرا رخ ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس لیپیں رکھی ہے ایک اس کے اوپر تین تین سلیپیں رکھی گئی ہے اور اس کے اوپر ایک سلیپ اوپر دو سراخ ہے یعنی تین سلیپ ہے ٹوٹل چھ سراخ ہے یہاں پر یہاں پر ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں کہ نالے کے اندر پانی کا ڈروپ ڈاؤن کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نالے کو توڑنے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے شاہ تاج کے لونی والی سائٹ پر تو یہاں پر بائیس کا اوٹ کے مقام پر یہ دیکھیں آپ اوپر نشان آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پانی آسے نیچے چلا گیا اب اس کے اندر یہی ہے جس کو کہتا ہے نا گارہ اس کے اندر مٹی کیچڑ وغیرہ سارا کچھ یہ صرف وہ رہ گیا یہاں پر اس جگہ فی الحال وہ اس کا اوٹ کے مقام پر وہ سامنے وطین کا آفیس ہے اب میں چلتا ہوں آگے چیل چوک والی سائٹ پر وہاں پر آپ کو اپ ڈیٹس بتاتا ہوں آئیں میرے ساتھ میں بطور ایک پاکستانی قوم ہم یہاں پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے چیزیں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف جو چیز یہاں پر رہ گئی تھی وہ صرف یہ کہ یہ سیوریش کے پائپس رہ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنا وہ لگا دیا کہ خطاتی سیکھیں آپ ہم سے تو یہ ہمارے یہاں پر یہ حالات ہے چلیں آگے چلتے ہیں آگے بتاتے ہیں آپ کو ناظرین تو اس وقت میں آ چکا ہوں چیل چوک کے پاس یہاں پر اپ ڈیٹس میرے پاس کافی ہے وہ سب بتاتا ہوں لیکن سٹارٹ میں یہاں سے کرتا ہوں رخ میرا ہے اس وقت چیل چوک پیکجیز مول والی سائٹ پہ اب چیل چوک کے پاس جو سرویس روڈے فلائیور کے پاس وہاں پر یہ پتھر ڈال دئیے گئے ہیں یہ وہ پتھر ہے یہاں پر سڑک بنے گی اور جتنی بھی ٹریفک آئے گی فیروزپور روڈ والی سائٹ سے جو سرویس روڈ استعمال کریں گے کلمہ چوک جانے کے لیے ان کے لیے یہ پتھر یہاں پر ڈالے گئے ہیں اور یہاں سے لے کے آگے اگر میرا روح خوج ہے وارٹن والی سائٹ پہ یہ کنڈیشن صورتحال یہاں پر یہ ہے اور یہی سے یہ گاڑیے ساری گزرے گی اور آگے سے جاگے ٹن کر کے سیدھا سی بی ڈی کے جو فلائیور ہے باب پاکستان والا وہاں پر چڑ جائے گی تو یہاں کی جو اپ ڈیٹ تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پر پتھر ڈال دئیے گئے ہیں آئے آگے مزید اور جانتے ہیں اچھا تو چیل چوک فلائیور کے نیچے جو نالا بننے والا تھا تقریباً تیس فٹ کا حصہ تھا بی سے تیس فٹ کا اس کی اپ ڈیٹ یہ ہے بلکہ یہ تو ایک زبردست نیوز بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کام سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے سائٹ پہ جو سٹیل ورک ہے جو سائٹ پہ اس کی دیوار بننی ہے اس کا سٹیل ورک ہو چکا ہے اب اس کی صرف صفائی ہو رہی ہے جو نالا تھا اس کو جو مو بند ہو گئے تھا خدائیوں کی وجہ سے یا پھر جو جو مٹی آگی تھی آگے سراخل میں اس کی صفائی یہ ہو رہی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ نالا بھی مکمل ہوتا آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں کی اپ ڈیٹ چیچوں کی یہ تھی اب چلتے ہیں رابیہ بسری کولج وہاں پر جانتے ہیں آجیں میرے ساتھ اچھا تو سب سے پہلے یہاں پر ابھی میں آپ کو اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں رابیہ بسری کولج کی روک میرا ہے پیکجیز مول والی سائٹ پہ یہاں پر جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پتھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ ایک بہت لمبی لائن یہاں پر ڈالی گئی ہے پتھروں کی اور یہ سڑک پر اس کی لیر بنائی جانی ہے انشاءاللہ آج یا پھر کل میں یہاں پر آپ یہ بسری کولج کی اپ ڈیٹ یہ ہے آگے چلتے ہیں آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کتنا کام ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں آئے میرے ساتھ ہی پر میں پہنچ گیا ہوں والٹن تھانہ اس کے بالکل اپوزٹ میں کھڑا ہوں فلائے آور کے جو میجر محمد ساکھ شہید فلائے آور ہے وہ میرے بیک سائٹ پہ وہ بھی ابھی آپ کو دکھا رہے تھے تو اس وقت میرا رخ ہے پیکجیز مول والی سائٹ پہ یہاں پر یہ دیکھیں سڑکہ کہتے ہیں مومتھا وہ سڑکہ یہاں پہ انہوں نے وہ بنا لی آپ آرڈر میک اپ اس کا کر دی ہے یہاں پہ مومتھا بنا لی ہے اس کا اب یہاں سے میں واپس موڑتا ہوں یہ دیکھیں یہ فلائے آور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چیل چوک فلائے آور یا پھر میجر محمد عساق شہید فلائے آور یہ یہاں پہ سرویس روڈ ہے ابھی میں نے آپ کو چیل چوک کے پاس وہ دکھایا تھے کہ وہاں پہ پتھر ڈال دیے گئے ہیں جنہوں نے سی بی ڈی کے لیے جانا ہے فیروز پوروڑ سے اب جتنی ٹرفک آئے گی جنہوں نے کلمہ چوک جانا ہے فیروز پوروڑ سے تو وہ اس روڑ کو استعمال کریں گے اس روڑ سے آگے جو پتھر دکھائے تھے وہ اسی روڑ کا حصہ ہے اور یہاں پر بالکل ایک لیول کر دیا گیا ہے باقی سائٹوں پہ یہاں پر پائپ پائپز ڈال رہی ہیں یہ یلو کلر کے پائپز دیکھ سکتے ہیں اور آگے میں زیوم کر کے آپ کو دکھا دوں وہ بلیک کلر کے پائپز بھی نظر آنے یہ پائپز یہاں پر سائٹوں پہ بھی اس کے لیے کام ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ایک سے دو دنوں کے اندر یہ سب سبجیکٹ یہاں پر یہ کلوز ہو جائے گا باقی روڑ کے حوالے سے باقی بتا دوں کہ روڑ یہاں پر اس کے ایک سڑا کا لیول کر دیا گیا باقی جو تھوڑا بہت کام ہے وہ تو ساست چلتا ہی رہتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر کام ہو چکا ہے آگے چلتے ہیں پیکجیز مال وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت جو میرا روخ ہے وہ والٹن والی سائٹ پر ٹھیک ہیں اب چلتے ہیں آگے پیکجیز مال وہاں پر اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئے میرے ساتھ جی ناظرین تو میں یہاں پر آپ پہنچ چکا ہوں پیکجیز شوپنگ مال یہاں پر میں کھڑا ہوں میرا روخ ہے مین کینچی سٹاپالی سیڈ کے پاس اب میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہاں پر جو برساتی نالا بند رہا ہے ایک چھوٹا سا حصہ جو رہتا تھا اس کے اوپر کام کی صورتحال یہ ہے کہ یہ نالا یہاں پر بند چکا ہے اوپر سے اس کو کور بھی کر دیا گیا ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ ابھی بننے والا ہے وہ حصہ کتنا ہے تقریباً دس سے پندرہ پندرہ فٹ تک تقریباً وہ حصہ ہے اس کے اوپر یہاں پر پیکجیز مال کے پاس کام ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں مزید اچھی اچھی اب ڈیٹس پیکجیز مال سے آگے ہوتے ہوئے جو پیکجیز مال کا اس وقت جو گیٹ ہے انٹرس گیٹ وہاں سے صورتحال آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر گسو رکھا ہوا ہے ریت رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بڑے بڑے پتھروں کی ایک بہت بڑی لمبی لین ہے یہ پتھر یہاں سے شروع ہوئے ہیں مین انٹرس گیٹ پیکجیز مال کا جہاں سے گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں وہاں سے لے کر یہ جو پیکجیز کا بائی گیٹ ہے انٹرس انڈ ایکزٹ گیٹ وہاں تک یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور میرا اس وقت جو روخ ہے وہ سیدھا مین کینچیسٹ آپ کی طرف ہے یہاں کی اپڈیٹ یہ ہے اب دوسری طرف بھی آپ کو میں خواجہ نفیق شہید کولج کے پاس یہاں پر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں روخ میرا ہے اس وقت مین کینچی سٹاپ آلی سائٹ پہ یہاں پر پتھریں ڈالے گئے ہیں اس کے اوپر رید بھی ڈال دی گئی ہے اور یہ کینچی کے فلائیور تک صورتحال یہ ہے لیکن اس کے سیم دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہاں پر اب روخ ہو گیا میرا چیل چوک والی سائٹ پہ یہاں پر پتھریں ڈالے گئے ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی رید نہیں ڈالی گئی ہے گسو نہیں ڈالا گیا وہ ابھی اس کے اوپر انشاءاللہ اپلائی ہو جائے گا اس کو صرف پریس کیا جا رہا ہے بلکہ پریس بھی ہو چکے ہیں کافی حد تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے دوسری جانبی سیڑیہ دیکھیں آپ روڈ کروس کرنے کے لیے اس کی صورتحال بھی دیکھیں پھر میں آگے چلتا ہوں مین کینچی سٹاپ پر یہاں کیا صورتحال تھی اب میں چلتا ہوں آگے کینچی سٹاپ پر وہاں پر دکھاتا ہوں آپ کو کام کی کنڈیشن آئے میرے ساتھ پیکجیز فیکٹری کے بلکل اپوزٹ کھڑا ہوں یہاں پر یہ چھوٹا سا کلپ بنانے کا صرف مقصد ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ چیز ہو کہ یہاں پر اس وقت کام ہو چکا ہے سڑکوں کا لیبل کیا بن چکا ہے لیکن دکھانے کا جو مقصد ایک خوبصورت ویو دکھانا ہے کہ گاڑیاں یہاں پر دونوں سائٹوں پر کیسے بڑے آرام دے طریقے سے یہاں پر چل رہی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ایک ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے جب یہ روڈ یہاں پر مکمل ہو جائے گا یہ پروجیکٹ وارٹن روڈ کا کلوز ہے گا تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت ویو نظر آئے گا لیکن اس وقت مکمل ہونے سے پہلے کا ویو آپ کے سامنے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں چلتا ہوں کینچی سٹاپ پر وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں مزید اپ ڈیٹ مین کینچی سٹاپ یہاں پر آپ یہ کھوان دیکھ لیں اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اوپر سے اس کو کور کیا جا رہا ہے اور یہاں پر مزدور اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں دوسری طرف آپ کو دکھا دوں کہ یہ جوائنٹ دیکھ لیں یہاں پر اس کو میں زوم کر کے دکھاؤں یہاں پر جوائنٹ لاکر رکھ دیئے گئے ہیں یہ مین فروز پوروڑ پر پائپ دیکھ لیں آپ بلیا کلر کے یہاں سے یہ لین شروع ہوئی ہے وہ آگے پہل فیکٹری وہاں تک یہ سارے پائپ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے لئے خدائی بھی غالباً شاید اسی کے لئے یہ خدائی ہو رہی ہے غالباً امکان تو یہی ہے کیونکہ وہ پائپ بھی رکھے ہوئے اور خدائی بھی ہوئی ہے باقی جو اس اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہے یہاں کی مین کینچی سٹاپ کی کہ یہاں پر بڑے بڑے پائپ رکھ دیئے گئے ہیں اور یہ دیکھیں اور سامنے وہ کوئن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ کام ابھی چل رہا ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسائنے یہ ہوگی ہمیں دیجئے گئے جازت نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ